جب بھی ان کو کوئی چیز آ جاتی ہے تو پاکستان کو آگے لگا دیتے ہیں غلطی خود کرتے ہیں اور پھر ہم سے کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں راہوالگاندی اور فاروق عبداللہ کا جو معایدہ ہوا ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہے پھر ہمیں پاکستان سے لینا کیا ہے ہم تو ہندوستانی تھے یہ کیسے بول رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ خود پاکستانی ہے اور خطرہ ہمیں دکھا رہے ہیں اور پھر آئیے دیکھئے یہاں تک کہتے تھے کہ تین سو ستر زموار ہیں یہاں پہ آتنگواد کا آج یہ حکومت کر رہے ہیں کہ آتنگواد بند ہوا کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کل بھی انکانٹر ہوا ریاسی میں ہے آج تین سو ستر زموار ہیں تین سو ستر یہاں کی میں آپ کے سامنے ایک بات کہتا چاہتا ہوں گولان نبی آزاد صاحب کانگرس کے نیتا تھے اپر ہاؤس میں راج سبہ میں انہوں نے دو ریاستوں کو کمپیر کیا گجرات کو اور جمہو کشمیر کو اس میں جو آنکھ نے دیئے اس نے اس نے دکھایا کہ جمہو کشمیر آسمان پہ ہے اور گجرات نیچے ہے میں سمجھتا ہوں یہی ان کو لگا کہ کسی طرح جمہو کشمیر کو نیچے لائیں مجھے بتائیے کہ آج تک آپ نے سنا ہے کہ ریاست کو یوٹی بنائے جائے میں نے دیکھا ہے کہ یوٹی کو ریاست بناتے ہوئے ان کو ہم سے اتنا کیونکہ ہم مسلمان مجھولٹی سٹیٹ میں ان کے مو پہ کہتا ہوں اس لئے ہمیں یوٹی بنایا تکڑے کر دیئے اس ریاست